اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم to all of the viewers تو کی رابط آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے 6 ستمبر 1965 کے حوالے سے ایک سپیچ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اردو میں یہ تقریر ہے اور بہت چاندار تقریر ہے لیکن اس تقریر کو سننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو یوٹیوب پہ اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کر لیں اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لیٹس کم بیک ٹوورڈز 6 ستمبر 1965 یوم دفع چھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ صاحب صدر آزاد قوموں کی تاریخ میں کچھ ایسے دن بھی آتے ہیں جو ان کی آزادی کے خوبصورت لمحاد میں خوشگوار یاد بن جاتے ہیں جو ان قوموں کے ماتھے کا جھومر ہوتے ہیں جو ان کی آنے والی نسلوں کے لیے تا قیامت فخر کا باعث بنتے ہیں کیونکہ آزادی کو محض حاصل کر لینا ہی کافی نہیں بلکہ اسے غیرت و حمیت کے ساتھ برقرار رکھنا بہت ضروری ہے پاکستان بننے کے دوران جن مشکلات کا سامنا بری صغیر کے مسلمانوں اور آزادی کے متوالوں نے کیا ابھی وہ زخم پوری طرح نہیں بڑے تھے کہ بزدل دشمن نے پاک سرزمین کے رکھوالوں کو ایک بار پھر آزمانے کی کوشش کی وہ یہ بھول گئے تھے کہ ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن انیس سو پینسٹھ میں بھارت نے اپنے ناک پاک ارادوں کا اظہار کچھ اس طرح کیا کہ ایک بزدل گیدڑ کی طرح چھ ستمبر کی رات اچانک پاکستان پر حملہ کر دیا کوئی اور قوم ہوتی کوئی اور ملک ہوتا اور کوئی بھی اور فوج ہوتی تو شاید یہ حرکت کامیاب بھی ہو جاتی مگر پاکستانی قوم کے غیور عوام اور بہادر فوج نے بھارت کو نہ صرف دن میں تارے دکھائے بلکہ میجر آجازیز بھٹی جیسے فرض شناس اور آنی حوصلہ رکھنے والے مجاہد نے انہیں بی آر بی کے کناروں تک ہی محدود کر دیا کافر ہے تو تابع تقدیر مسلمہ مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی کافر ہے تو کرتا ہے تلوار پہ بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی خوراک اور پانی کے کم ذخیرے کے باوجود پاکستانی افواج نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور لاہور میں ناشتہ کرنے کے خواب دیکھنے والوں کی رات کی نیندیں اور دن کا چین اڑ گیا جب ہندو کو اپنا دیش بھی ہاتھوں سے جاتا ہوا دکھائی دیا تو بھاگ کے قوام متحدہ میں جا پہنچا اور ان کے پاؤں پکڑ کر آئندہ کبھی ایسی غلطی نہ کرنے کی توبہ کرتے ہوئے انہیں جنگ بند کروانے کی اپیل کی اقوام متحدہ کی درخواست پاکستان نے جنگ کو روک دیا اور ایک زمادار ریاست ہونے کا ثبوت دیا 6 ستمبر 1965 کا ذکر ہو اور جنرل عیوب خان کا ذکر نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا پاکستان کے صدر مملکت فیلڈ مارشل جنرل عیوب خان کی تقریر نے پاکستانی فوج اور افواج میں وہ دلیری اور حوصلہ پیدا کر دیا جس کو بنیاد بناتے ہوئے پاکستان نے خود سے چھ گناہ بڑے ملک کو بھی گھٹنے ٹکنے پر مجبور کر دیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں 6 ستمبر 1965 کا دن وہ دن ہے جب بھارت کو زمینی فضائی اور بحری میدان میں مکمل شکست کا سامنا کرنا پڑا یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اتحاد تنظیم وہ رہنم آصول ہیں جن کی مدد سے ہم ہمیشہ اپنے دشمن پر مکمل فتح پا سکتے ہیں کیونکہ یاد رکھیے گا نصر من اللہ وفتح قریب فضائی بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو فضائی بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار ابھی وما لینا اللہ البلاغ المبین